قرآن پڑھو ربنا اب سرنا اب سمعنا ہمارے رب ہم نے جہندمیوں کی حالت زنر کو دیکھا ان کی چیخ اور پکار کو سنا فرجعنا نعمل صالح اللہ ہمیں دنیا میں ایک چانس دے دے اب تولی چوکی کے پلان نہیں بنائیں گے فلائٹ نہیں بنائیں گے گھر کا پلان نہیں بنائیں گے کار بنگلے کے خواب نہیں سوچیں گے کیا سوچیں گے نعمل صالح اچھے کام کر کے آئیں گے کیوں اِنَّا مُقِنُون یقین ہو گیا چھوڑ دیکھا اللہ دنیا میں نسبتا ہے صاحب رکھ تپایت ہاں تپایت ہاں ہاں ہوگئے بڑھ پا ہاں کی ودیتن نوڑا پا بولتا وہاں بولتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ شِنَا لَعْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاہا ارے اگر ہم چاہتے ہیں ہر بشر کو ہدایت دے دیتے ہیں وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعْمْلَ أَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّا وَالْنَّاسِ اجمعین ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے دو تین باتیں بتا کر کے صرف سات منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے میں دو تین باتیں بتا تو انبیائی زندگی کیس عبراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک باپ نیک بیٹا کسی اور کا ہو سکتا اللہ کے خلیل ہے ہے نا حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ابو الانبیاء ہیں دعا کر رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ اللہ میرے باپ کو معاف کر میرا باپ گمراہ ہو چکا ہے عبراہیم کا باپ شرابی تھا کبابی تھا جواری تھا نر دیکھتا تھا کچھ اور تھا کچھ نہیں تھا مشرق تھا ہے نا آج کتنوں کے ماں باپ نہیں ہوں گے کتنوں کے برادروں میں نہیں ہوں گے عبراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي مِنَ الضَّالِينَ مِنَ الضَّالِينَ بے شک و گمراہ ہو چکا ہے اللہ نے سنا عبراہیم کی بات قرآن شاہد عدد ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عبراہیم علیہ بِي حضرت عبراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا کرنا بس وعدے کھو نبانا تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّا جب اللہ نے اس حقیقت کو وعدے کیا عبراہیم جس باپ کو تم باپ مان رہے ہو باپ تمہارا ہے دشمن میرا ہے دو آفشن تمہارے پاس ہے باپ تمہارا ہے نا لیکن دشمن میرا ہے اَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّا وہ اللہ کا دشمن ہے کیا چاہیئے باپ یا میں میں اگر آپ ہوتا ہے کیا اللہ میں تیرے دوست نہ اللہ تیرے دین کا دائی نہ اللہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اللہ سے بولے نہیں قرآن کے الفاظ ہیں تَبَرَّا مِنْهُم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا کہ اللہ میں باپ کو باپ کے روپ میں دیکھ کر دعا کیا جو باپ میرا ہے دشمن تیرا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اَنَّهُ تَبَرَّا مِنْهُم ہاتھ کھینچ لیں نہیں کر سکے ٹھیک ہے بابا میرے اور آپ کا باپ تو نو جیسا نہیں ہے نا ہے اتنا نیک اتنا صالح اتنا وفادار اتنی لمبی عمر جینے والا سارے نو سو برستک اللہ کے دین کا دعای ہے میرا اور آپ کا باپ ایسا ہے نو علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَنَا دَانُهُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي اِنَّا بْنِي مِنْ اَحَلِي حضرت نو علیہ السلام نے پکار کر کہا رَبِّ اِنَّا بْنِي مِنْ اَحَلِي میرا رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے انہ وَنَا دَانُهُ رَبُّ فَقَالَ رَبِّي اِنَّا بْنِي مِنْ اَحْلِي وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُ تیرا وعدہ سچا ہے وَأَنتَا حَكَمُ الْحَاکِمِينَ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بیٹا میرا ہے میرا گھر والا ہے میں اس کا باپ ہوں تو نبی کے گھر آنے والوں کو تو حلاق نہیں کرتا ہے تیرا وعدہ ہے تیرا فیصلہ بہترین ہے رب نے سنا کیا جواب دیا یا نوح انہو لیس من احلک اینو خبردار دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے ارے باپ اور بیٹے سے ہم کو کیا لینا دینا ہے باپ اور بیٹے سے ہمارا کیا واسطہ ہے ارے ابن اینوح جس بیٹے کو تم اپنا بیٹا کہہ رہے ہو بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے انہو عمل غیر صالح بیشک اس کا عمل غیر صالح ہے فلا تسألنی ما لیس لکبی علم ایندہ سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے انہی اعیزوکا میں تم کو نصیت کرتا ہوں انتکونا من الجاہلین کہیں تمہاری نبوت چھین نہ لی جائے تمہارا شمار نبیوں کے بجائے جاہلوں میں نہ ہو جائے اللہ اکبر سارے نو سو برس کے دائی آج ہے نا بابا ہم کو ناز ہے کہ ہم فلا ہیں فلا ہیں وہاں عمل کی لیبرٹی میں چیکنگ ہوتا ہے سوچو سارے نو سو برس کی محنت کرنے والے ایک بیٹے کے بارے میں اللہ نے نہیں قبول کیا کہیں میری اور آپ کی گھر میں ایسا کوئی نافرمان بیٹا تو نہیں ہے جو مشرق ہے بے دین ہے بے نمازی ہے دین سے غافل ہے دین بیزار ہے آج ہے یہ سب معاشرے کے اندر کہیں میری اور آپ کے گھر میں نو کی بیوی جیسی کوئی بیوی تو نہیں ہے فیشنیبل مادہ پرس دنیا پرس دین سے دور شوہر کے لیے ہیڈک کہیں ایسا تو نہیں ہے قرآن میں اللہ مثال دے رہے ہیں پرہ نمبر اٹھا ویس کی آخری سورہ تحریح میں درب اللہ مثال لیلذین کفر امرات نوح و امرات لوت اللہ مثال دے رہا ہے درب اللہ اللہ مثال بیان کر رہے ہیں امرات نوح و امرات لوت نوح اور لوت کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ارے یہ دونوں میرے نیک صالح بندوں کے ماتحے تھی میرے نیک صالح پیغمبروں کی بیویاں تھی فخانتا ہما ارے انہوں نے قیانت سے کام لیا نبی کی گھر میں رہنے کے باوجود نبی کی بیویاں رہنے کے باوجود نبی کی زوجیت میں رہنے کے باوجود سارے نو سو برس تک دیکھنے کے باوجود کیا ہوا فخانتا ہما انہوں نے دینی قیانت سے کام لیا قیل ادخل النار ماد داخلین اور ہم نے کہہ دیا اے نو اور لوت کی بیویوں جیسے اور عورت جہنم میں جا رہی ہیں تم بھی نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود اپنی بد آمالی اپنی بد اخلاقی اپنی بد کرداری کی بنیاد پر قیل ادخل النار ماد داقلین جاؤ جاؤ تم بھی عوروں کی طرح جہنم رسید ہو جاؤں اللہ اکبر پھر اللہ نے کیا کیا مثال دیا زرب اللہ مصر للذین آمن امرأت فراؤن ارے دیکھو جی دنیا کا زابر اور ظالم انسان فراؤن اس کے ماتحت رہنے والی بیوی لیکن اپنی ایمان اپنی عقیدہ اپنے عمل اپنے اخلاق اپنے کردار کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہی ہیں کئی میرے اور آپ کے معاشرے میں ایسا تو نہیں ہے ذرا سوچیں میرے بھائی یہی فکر دینے کے لئے میں آپ کا پہنچاؤ وقت جس بات کی جو میرے لئے دیا گیا تھا آدھا گھنٹے 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 وہ ہو گیا ہے زندگی باقی رہے پھر کبھی آپ سے ملاقات اللہ تعالیٰ سے